ہیپی نیوئر میں نیوئر کے بعد کا یہ فرس فلوگ ہے گائز دیکھتے رہے گا ہی ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج بنا رہیے کچھ خاص منٹر سپیشل گائز بہت آسم کا بنا رہے ہیں گائز آج بنا رہے ہوں میں مسالہ مل گائز بہت ہی آسم کا اور ہیلتی ہے ہمارے بچوں کے لیے اور ہسپنٹ کے لیے آپ کے لیے بہت 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 صحت مند ہے چلی انگریزن کے طرف چلتے ہیں تو میں نے کٹھوری میں تھوڑے سے بادام لے لیا تھوڑی سی کاجو کو لے لیا اس کو تھوڑے سے ہلکی سے روست کر لیں گے کیونکہ اس کی شبز زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے ہم اچھے سے اس کو بھون لیتے ہیں ہمارے پین میں گائز اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں ہم ہمارے نٹی نٹس ہو جائیں گے اس کے لیے ہم نے کیا کر لیا اس کو تھنڈا ہونے کے لیے سیڈ میں رکھ دیں گے ہم اور پھر اس کے مسالے کے لیے چلیے چلتے ہیں ہم ہلتی ہاف انچ لے کر ہوں جائی فل چھوٹا سا تکڑا لے کر ہوں اور ہماری کالی میچ اچھی سی کیک دیتی ہے ہمیں اس کے لیے ہاف کالی میچ لے کر ہوں اور کیا بولتے ہیں سونڈ کا پاورڈر بھی لے لیا ہے میں نے ہاف تو چلیے سونڈ کا پاورڈر ہاف اسپون ہمارا کالی میچ ہاف اسپون ہلدی ہاف اسپون اور پھر دس سے گیارہ میں نے الائچی ہری لے لیا اس کے چھلکیں اتار کے رکھ دیں گے اس کے بینج اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھا فلیور دیتا ہے بہت گرما ہٹ رہتی ہے ہمارے سونڈ سے بھی بہت اچھے اور جائی فل تو بہت ہل کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے تو چلیے ہمارے الائچی کے سارے دانی اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم نے اور یہ الائچی کے آپ کیا کریں ویس مت کرنا اس کو چائے میں ایک ایک ڈال دینا اس کا اچھا سا فلیور چائے میں آ جاتا ہے تو چلیے ہمارا ملک مسالہ رڈی کرنے چلتے ہیں گائز دیکھئے میں نے کیا کیا اس کو تھوڑے سا سائیڈ میں ہلکے سے بھون کر میں نے ہمارے دیکھئے یہ ایسے کچھ کرنچنس اس کا مطلب وہ پورا دھردھرہ پیسنا ہے گائز تھوڑا سا ہمارے ملک میں آنا چاہے پوڑر اور اس کو صرف کرنا ہے گائز اور کچھ نیا اور دودھ میں نے دو گلاس بھر کر لے کر ہوں تو دو سپون میں بھر کر اس میں ہمارا مسالہ ڈال رہی ہیں دودھ کے اندر دودھ میں نے بھوئل کر کے رکھی تھے پھر میں نے دو گلاس اس میں ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بھوئل لاؤں گی پھر اس کے اندر ہمارے کیا کروں گی مسالے کو ایڈ کروں گی مسالہ ملک کو اور دیکھیں گائی اچھے سا بوائل آ رہا ہے تو چلیے ابھی کیا کریں گے ہم آپ کبھی بھی لے تو دودھ اچھا سا مطلب گاڑا والا دودھ لے اس کے لیے ہمارے مسالے ملک کے لیے گائیس دو سپون دیکھیں میں نے دال دیا آپ میں مکسی میں کیا کرنا ہے ہمارے مسالے کو اچھے سے نہیں پیسنا ہے گائیس ایک دم بلنڈ نہیں کرنا ہے دیکھیں چالو بن چالو بن کرتے ہیں نا میں نے دو تین بار ہمارے مسالے کے لیے گائیس تھوڑا بھی اس کو دھردھر آنا چاہیے ہمارے موں میں اس کا فلیوری آنا چاہیے اس کا جو کاجو بادام ہے ہمارے اوکی تو سارا مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو بھی اچھے سے میں ہی 20 منٹ پکا لیا دودھ کو ہمارے جتنا گاڑا ہونا اتنا کر لیا پھر اس کے اندر چار سپون میں نے شگر کو ایٹ کر دیا اور اس کو کیا کر رہے ہیں دو ٹریپ آپ دو ٹائپ کا بنا سکتے ہیں اس کو چل کر کے بھی رکھ کر فریج میں آپ پی سکتے ہیں بادا ملک ٹائپ کا مسالہ ملک ٹائپ کا پی سکتے ہیں یہ تو ہوت ہوت مطلب مجھے یہ تو ہوت ہوت بہت اچھا لگا اس میں تھوڑا سے ہمارا میں نے کیا کر دیا ہمارے بادام کاجو اور پشٹا کو میں نے اچھے سے گھی میں تھوڑا سا گھی دال کر میں نے اس کو اچھے سے اس میں فرائے کر لیا تھا اور اس کو ابھی میں کیا کروں گی تھوڑا سا چاپ کر کے میں لاز میں ہمارے گارنیشنگ کے لیے رکھ دیا ہے میں نے سیڈ میں ہوکے گائز تو اور آپ مسالہ میں ہمارے کیا پشٹا ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیس سکتے ہیں بھون کر تھوڑا سا پٹ میں نہیں کر رہی ہوں میں گارنیشنگ کے لیے اوپر سے ڈال رہا ہوں وہ ہی بسے گائز بہت ہیلتی رہتا ہے بچوں کے لیے بہت اور ایسے ونٹر میں تھنڈ میں پیں گے تو آپ کو ہمارے باڈی میں گرمہ ہٹ آتی ہے اور بہت یم رہتا ہے گائز ضرور سے ٹرائ کرنا دیکھئے کیسے تھوڑا تھوڑا دھوڑا دھوڑا آ رہا ہے گرم گرم دودھ میں میں اس کو جو ہمارا ملک ریڈی ہوگا تھا اس کو میں نے اس میں سرف کر دیا اور اس کے پاس گارنیشنگ کر رہا ہمارا بادم پشٹا کاجو اور اس میں میں ایک اور چیز ڈالنا تھا گائز میرے پاس نہیں تھی آویلیبل تو اس لئے میں نے نہیں ڈالا بہت اچھا کلر آتا ہے اور بہت اچھا پلیور دیتا ہے ہمارا کیا بول رہا ہوں میں اس کو کیسر گائز سوری اس کو سکیپ کر دیا میں نے آپ سکیپ مت کرنا آپ کے پاس کیسر ہوتا ضرور سے ہمارے مسائلے میں ملا کر اس کو دودھ میں تھوڑا پکانا تھا اور لاس میں بھی تھوڑا سا گارنیشنگ بھی کر سکتے ہو تو چلیے کیسا لگا ضرور سے کمنٹس میں بتانا آپ کے لئے اتنا محنت کر کر دار رہے ہو تو جلدی سے چانل پر جو کہیں نہیں سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کر کے ضرور سے بتاؤ میرا کیسا ہے کمنٹس میں بتانا یہ آسم تھا گائز بہت آسم تھا میں نے ٹیسٹ کیا ہے آپ کے پیارے دعا میں یاد رکھنا اور میرا نیوہر کا یہ فرس فلوگ ہے گائز ٹیک کیر بابای ملتے ہیں نیکس فلوگ کے ساتھ